بی بی مریم کی والدہ نے جو نظر مانی انی نظر تلک ما فی بطنی محررہ جو مجھے آپ دیں گے وہ اللہ کے دین کے لیے آزاد ہوگا طالب علم ہوگا طالب علم آزاد ہے فضل علی مورانہ سے کئی گئے تھے جھانگیرہ پل سے آ رہے تھے ایک طالب علم تھے جو کافی سالوں سے وہاں پڑھ رہا تھا پھر طالب علم کہاں جا رہے ہو وہ یہ رجی فیسے دل نے کہا کہ اس گاؤں کو چھوڑو کسی اور گاؤں پہ چھوڑا جا استاد جی نے کہا دوڑے ہی نشتہ نہیں وہی ناید خمبیرہ دوڑے ہی خان خیلو مالا عرص وقت سال نہیں ہوئے سر سبق نہیں کی گی بینار وقت کی تو ساتھ دریاں بھی بیرانے دریاں کھابل استاد ورتوئی سبق وافرہ ڈوڑے وافرہ اُبو وافرہ نتچر تزے کافرہ بیارہ واپس یہ نجی نبض دو طالب علم یہ ایک عجیب جہداد ہے کسی کی ہے نہیں وسیع اللہ کیا یہ ایک ملکیت ہے مجھے کوئی کہتے ہیں فلان طالب آئے گا میں نے کہا طالب جب تک یہاں ہوں تو سرمایہ ہے جب چلا گیا جہاں ہوں خدا اس کو خوش رکھے اس کے لئے ہر جگہ اخصر للوم ہے اور بدر للوم ہے طالب کے ساتھ زیادہ دل باندھنا نہایت نہ موزون فعل ہے پکڑے خدا بھی طالب دیچ چاند ہے بس دو کام جانتا ہے ایک سبق بہت اچھی طرح اور دوسرا جہاد تھا اللہ ہوگوار یہ صدق کی دلیلیں اور استاذ کا نام بھی اس کو عزت کے ساتھ لینا نصیب ہوتا ہے امورانہ حسن جان نے ایک مضمون لکھا تھا اس میں لکھا ہے ہمارے اردن کے استاذ نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی استاذوں کی ایسی خدمتیں ہوتی ہیں جیسے پختونوں کے ہاں ہوتی ہیں پختونوں کے ہاں تو استاذ جی بس جب کہہ دیا تو سمجھ لوگی سب کچھ ہو گیا الحمدللہ تو عجائب و غرائب ہے طلبہ اللہ ان کو جہاں کئی ہو خوش و خرم رکھے امن و امان حفاظت سے مالا مال رکھے اور اللہ ان کو آفتاب و محتاب کی طرح پورے عالم کے لیے مینار رشد و ہدایت رکھے اللہ ان کو آفتاب اگل定 ہے